دوستو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ایک بہت بڑی سادش کی کہ نسابی کتب سے ختم نبوت اور اسلامی مزامین نکالنے کے حوالے سے درخواست جو ہے ملک کے خلاف ایک بہت بڑی سادش ہے جس میں پاکستان کے اسلامی تشخص کو مٹانے اور عوام کو مشتل کر کے ملک کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اس میں ایک یک رکنی کلیٹی کمیشن کو اس قسم کے اقدام کی کیسے جرورت ہوئی ہے حکمرانوں کو اس کا فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اس کے پسپردہ جو ناصر ان کو بے نکاب کر کے ان کے خلاف فوری کاروائی کرنے چاہیے اگر حکمران خود اس سادش میں ملوث ہیں تو پوری قوم سپریم کورٹ سے اپیل کرتی ہے کہ اکلیٹی کمیشن کی طرف سے دی گئی اس درخواست کہ وہ نہ صرف فوری رد کر دے بلکہ اسلام اور آئینے پاکستان کے خلاف درخواست دینے پر ایک رکنی اکلیٹی کمیشن کے خلاف کاروائی کرے اور تحقیقات کا حکم دے کہ وہ کہاں کہاں سے بیرونی فنڈنگ اور پاکستان میں نصاب کے تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہیں اب دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنائے اور اسلامی مواد کو نوٹیفکیشن کروانے کے لیے یہ کیا گیا ہے چودی سرور صاحب نے جو ہے وہ اس کا خیر مقدم کیا ہے اسلامی مواد نکالنے کا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو بھی پوشیدہ ناصر ہیں اس کے پیچھے ان کو ہم ضرور ڈھونڈیں گے یہ صورتحال ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک کے اسلامی قوانین اسلامی مواد اسلامی چیزیں جو ہے اس کو ہمارے سلیبر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پاکستان ہے پاکستانیوں کا مسلمان ہے ہم مسلمانوں کا ملک ہے 97-98% لوگ مسلمان ہیں تو اگر پاکستان میں اسلامی نصابی نہیں پڑھانا تھا تو پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا اجازہ دیجی اللہ حافظ